بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حافظ شاہد منیر ہوں آج کی کہانی بڑی دردناک کربناک اور علمناک ہے کہ تین دوست مل کر ایک ڈراما رچاتے ہیں پیسے ہتھیانے کے لیے نوجوان نسل آج کل جس طرف چل پڑی ہے وہ بڑی خطرناک ہے ماباب کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں گکھڑ کے علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا سترہ اگست کو احمد نامی ایک نوجوان اغواہ ہو جاتا ہے جس کا تھانہ گکھڑ کے اندر باقاعدہ ناملوم ملزمان کے خلاف آپ افیار دیکھ سکتے ہیں مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس میں احمد کا باپ کلیم کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو اغواہ کر لیا گیا ہے اس مقدمے کے ٹھیک ایک روز بعد ناملوم ملزمان تاوان کا مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو پچاس لاکھ روپیہ تاوان دیا جائے یہ مذاکرہ چلتے چلتے آج رات تک آ جاتے ہیں اور پھر پانچ لاکھ میں معاملات تیپ آ جاتے ہیں تینوں دوست جو مل کر ایک ڈراما بنا رہے تھے اپنے ہی والدین سے پیسے لینے کے لیے ایک پلان کیا گیا تھا نجارے نوجوانوں کی کون سی وہ ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ اس حد تک آ گئے اپنے اپنے والدین کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا بلاخر پانچ لاکھ روپے میں یہ بات تیہ ہو گئی وہ یہ رہا تھا کہ احمد کے اغواہ کے بعد جو کال آ رہی تھی تاوان لینے والے کی ایکسٹراشنسٹ کی وہ تاوان جو مانگ رہا تھا وہ احمد یعنی مغوی کے فون ہی سے تاوان مانگا جا رہا تھا دو لوگ جن کا نام ہمیں دعوت اور زیادی کے نام سے پتا چلا ہے یہ دونوں نے تاوان مانگتے مانگتے جو رشتہ رات ہے وہاں پر احمد کے علاقے میں یہ تیہ پایا کہ وہ تاوان کی رقم لے کر آئے اور دوسری طرف پولیس بھی اپنا کام کر رہی تھی لیکن پولیس سے غلطی یہ ہو گئی کہ جو اس مقدمے کا تفتیشی تھا نین بٹ اور شہریار وے یہ اپنے ساتھ دو سپاہیوں کو لے کر یہ ان اغواکاروں کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے اگر یہ لوگ اپنے سینئر افسران کو بتا کے آتے تو معاملات آسان ہو جاتے کیونکہ اس کیس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ایک طرف ایک اغواکار مبجنہ اغواکار مارا گیا دوسری طرف پولیس کے اوپر ہی قتل کا مقدمہ درج ہو گیا ہم کہانی یہ سنا رہے تھے آپ کو کہ یہ جب بچہ اغوا ہوا اور تاوان کی رقم دینے کا وعدہ ہوا اہمنا باد جیٹی روڑ کے اوپر تو پولیس ٹیم نے جو مغوی تھا اس کے باپ احمد کے باپ کو کہا کہ وہ رقم لے کر جہاں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پر پہنچ جائیں کیونکہ ساتھ ساتھ احمد کا موبائل لوکیشن پر لگیا تھا ٹریس ہو چکا تھا بار بار اس کے اوپر ڈیٹے لیے جا رہے تھے پولیس چلچی تلتی اہمنا اہمنا باد کے علاقہ جیٹی روڑ پر پہنچی جہاں پر بڑی آسانی سے دو جو مبجنہ اغواکار تھے جو مغرب کے ہی دوست تھے دعود اور زیدی انہوں نے رقم وصول کی اور موٹر سائیکل پر احمد کو ان کے حوالے کرنے کے بعد فرار ہونے لگے تو پولیس نے ان کو فائرنگ سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ظاہر ہے یہ ایک اغوا کا مقدمہ تھا مغوی برامد ہو چکا تھا رقم تاوان کی بھی دے چکی تھی وقوع تیار تھا ایونٹ تیار تھا پولیس نے جب فائرنگ کی تو ایک گولی ان میں سے ایک مبجنہ اغواکار دعود کی ٹانگ پر لگی اور دوسری گولی اس کی چھاتی پر لگی اور وہ جی ٹی روڑ کے ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرانے کے بعد اس کی موقع پر موت ہو گئی جو ہی وہ گرا تو مغوی جو احمد تھا وہ بھاگتا ہوا پولیس کے پاس آ گیا اور اس نے شور مچایا کہ میں اغوا نہیں ہوا یہ میرے دوست ہیں ہم نے تو ڈراما رچایا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو زخمی ہے کسی طریقے سے بچ جائے لیکن گولیاں لگنے کے بعد اس کا موٹر سائیکل سے کنٹرول ختم ہوا اور موٹر سائیکل جا کر ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرائی جس سے دعوت کی تھوڑی ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی یہ ایک ایسا باقیہ تھا ایک طرف کرائم تھا پولیس نے اپنا رول وہی کیا جو کسی مغوی کے لیے کیا جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ اے ایس ای اپنے لیول پر رہا اس نے ایس اچو کو اعتماد میں نہیں لیا اس نے ڈی ایس پی کو نہیں لیا کیونکہ اغوا کے مقدمے میں بہت ساری ٹیمیں متحرک ہو جاتی ہیں آپ افسران کو بار بار اعتماد لیتے ہیں کہ یہ اغوا کا اور کی کالا رہی ہے یہ اس کی لوکیشن ہے آگے کہانی کیا کرنی ہے حالانکہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہانی سنانی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اگر افسران کو اعتماد میں لے لیتے ہیں تو وقوع بہترین طریقے سے مینج ہو جاتا ہے نفری زیادہ لگ جاتی ہے گولی چلوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اغوا کاروں کو پکڑا بھی جا سکتا تھا جب یہ نظروں میں آگئے پولیس کے تو تھوڑا پیچھا کر کے بھی ان کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو اغوا کار ہیں ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا اس نوجوان کی موت کے بعد اس کا باپ باہر آ جاتا ہے دعوت اور وہ شور مچانا عبداللہ شروع کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو پولیس نے ناحق مارا ہے یہ کرائم تھا کرائم ہے اس کو ہم کرائم ہی کہیں گے چاہے یہ ڈراما کیا گیا کیونکہ سترہ دن سے جب سے احمد اغوا تھا اس کے والدین ایک عزیتناک زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے نوجوان بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کو تاوان دینا ہے نہ جانے کس کس سے انہوں نے پیسے مانگے ہوں گے کس کس قرب سے وہ گزرے ہوں گے اور وہ یہاں تک پہنچے تھے جبکہ یہ تینوں دوست احمد بغوی اور دونوں مبیجنہ اغوا کار اس کے دوست دود دعود اور زیدی یہ سارے رات کو بھی اکٹھے ہی وقت گزارتے تھے لیکن پولیس مغوی کی سیکیورٹی کے لیے یہ اقدامات کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی موت ہو جائے انہوں نے پورا پیسہ دیا جیسے کہ اغوا برائے تاوان میں پولیس پورا کیس ہونے دیتی ہے کہ کوشش کرتی ہے کہ پیسے دینے ہیں تو دے دیں مغوی کو بچا لیں ملزمان تو ہم پکڑ لیں گے اور ایسا پولیس نے کر کے بھی دکھایا ہر مقدمے کے اندر اغوا کار پکڑے گئے اور اس میں بھی پولیس کو یہی امید تھی اب دعود کے قتل کے بعد دعود کی موت کے بعد اس کے لوہیکین نے بھرپور احتجاج کیا ہے اب وہ پولیس والے جو ہیرو تھے جنہوں نے مغوی کو بازیاب کروایا تھا اس وقت ملزم ہے ان میں نیم بٹ نامی ایس ای کے خلاف اور اس کے ساتھی ایس ای شہریار گل کے خلاف قتل کا مقدمہ اور دو کانسٹیبل جنہوں نے اب بڑی حمد دیدہ دلیری سے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اغوا ہوتا ہے اور آپ جا کر اس کو پکڑتے ہیں ذرا وہ سین اپنے اوپر اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ بڑا مشکل واقعہ تھا نوجوانوں نے بڑی حمد کر کے پکڑا لیکن افسران کو اعتماد میں نہ لینے کی وجہ سے یہ ڈرامے کے اندر دوستوں میں سے ایک دوست کی جان چلی گئی اور بیچارے وہ پولیس والے جو بظاہر ایک مقدمہ ٹریس کر رہے تھے اور ایک مغوی کی جان بچا رہے تھے آج خود قاتل بن کے پولیس کی حراست میں چلے گئے ہیں سوچنے والی کہانی یہ بات یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے بچوں کی بھی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اس طرح کی ڈرامے ہم نے بہت دیکھے ہیں کہ بچے مغوی ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے لے کر پیسے لینے سے پہلے آ جاتے ہیں یا پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات میں وہ پیسے دینے سے پہلے ہی سامنے آ جاتے ہیں یا تھوڑے بہت پیسے لے رہے تھے لیکن چونکہ یہ مقدمہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا اور اس کے ہائی لائٹس اس وقت اور ریڈ لائٹ میں چلے گئے جب ایک اغواکار کی موت ہو گئی اب وہ اغواکار تھا تو ظاہر ہے قانون کی نظر میں وہ اغواکار تھا لیکن چونکہ وہ ڈراما کر رہے تھے پیسوں کے لیے ان کے ڈرامے کی وجہ سے ایک دوست کی ناصر اور جان چلی گی باقی چار پولیس والے بھی قتل کے الزام میں نامزت ہو کے گرفتار ہو چکے ہیں اس طرح کے واقعات پہ والدین کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سبق ہے جونئر پولیس افسران کے لیے بھی کہ جب کرائم بڑا ہو تو آپ بڑوں کو اعتماد میں لیں گے تو آپ اس طرح کے حاصل سے اور اس طرح کے مقدمہ سے بچ بھی سکتے ہیں